میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے حضور نے فرمایا کہ یہاں پر میں نے اللہ کی چھوٹی سی ناکمہ مخلوق دیکھی ہے چونکیاں ہمارے یہاں رہنے سے ان کو تکلیف ہوگی یہاں سے آگے پڑھا ہوگی اب ابرار کون ہے کہ جو چینٹیوں کو بھی تکلیف نہیں تو معلوم یہ ہوا ملتقی کی بھی تاریف سامنے آگئی ابرار کی بھی تاریف سامنے آگئی اب آپ ذرا دیکھئے جاں ہمارا امان یہ رمضان جس کے بارے میں اولی طور پر ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے پوری امت مسلمان جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں آپ دیکھئے اللہ کی رحمت برس پر بھی مدر آنے اور اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت دس لاکھ مسلمانوں کی مغفرت فرما اس سے بڑی ہوگی آپ دیکھئے پوری امت مسلمان پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں آپ کو معلوم ایسا ہوگا کہ ہر بندہ ہر مومن ہر مومنہ حدیثہ کے چھوٹے چھوٹے بچے سب اللہ کی آدمیں اور اللہ کے ذکر میں لگے گئے اور کیوں لگے ہوں گے اس لیے کہ اپنے رب کو اپنے قریب محسوس کریں سورہ راف میں جو ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیِرِ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے اتنا قریب نہیں ہے کہ جتنا اللہ انسان کے قریب ہے اللہ تعالیٰ تو شہرم سے بھی زیادہ قریب ہے آپ اپنی حالت کو دیکھئے تو آپ کو معلوم ایسا ہوگا یہ آیت عملی طور پر ہمیں نظر ہے اللہ تعالیٰ قریب ہیں تب ہی تو مسجد آباد ہیں تب ہی تو گھروں میں تلاوہ کے قرآن کی صدائیں تب ہی تو روح زمین پر پوری دنیا میں رات کو ترابیح میں قرآن کریم کی صدائیں بلد کریں وجہ کیا ہے حدیث کے اندر آتا ہے اذا جاہا رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصلصلت شیعاتین کہ جب رمضان آتا ہے جنت کے تمام دروازے کھو دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے پرد کر دیے جاتے ہیں اور ابلیس اور شیعاتین کو چکڑ دیا جاتا ہے عید کریں اب یہ جو ساری بات آپ کو میں نے سنائی ہے یہ جو تمہید آپ کے سامنے پیش کی ہے اب ہے اصل بات جو سنانے بات ہے اس کو سنیے ابھی ابلیس اور شیطان جو ہے مطیب آپ دیکھیں ابھی ماشاءاللہ جتنے آپ موجود ہیں ابلیس شیطان جو ہے مطیب تمام مساجد آباد گھروں کے اندر تلاوتِ قرآن مسلمان جو ہے نوافل کا ہے تمام سا حتیٰ کہ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ سب کے چہرے کے اوپر سرکانِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نور داہری کی صورت میں موجود ہے اس سے بڑی اور قبولیت ہے اس ماہ مبارک کی اس سے بڑی اور کیا مرتب مجھتان بات ہوگی کہ جتنے بھی روزے رکھ رہے ہیں ترابیر دلاوتِ قرآن ان کے چہرے پر انبیاء کا نور آنے تاریخ آنے اب ہونے کیا بات ہے آپ کا جو ایمان کا حضانہ ہے معرفت کا قطعہ آپ نے پورا رمضان جتنی بھی محنت کی ہے روزہ رکھا ترابیر پڑی بھوک بیاس کو برداش کیا اور حقوق کی ادائی کی ذکار دی تلاوت ہے ذکر حسکار دروب شریف اتنا کچھ آپ نے کیا علمان کا خانانہ سونا چاندی میں اتنا قیم کی نہیں ہے خدا کی قسم جو خانانہ آپ کے پاس اس وقت موجود ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا کبھی آپ نے ایسا کسی کو دیکھا ہے کہ وہ بینٹ جا رہا ہو پیسے رکھانے یا بینٹ سے لارا ہو اور پچاس لاکھ یا ایک کروڑ یا پانچ کروڑ ہاتھوں میں وہ پوری گھڑیاں اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں میں نے بینٹ میں جمک کبھی کسی کو دیکھا اس لیے کہ چور اور ڈاکو پھر رہے ہیں لیکن یہ دنیا کا مال یہ قبر کے اوپر ہی رہے ہیں قبر میں آپ دیکھیں انسان خالی حد یہ خزانہ جو آپ کے پاس اس وقت موجود ہے یہ آپ دیکھت جانے اب یہ جیسے دنیا میں چور اور ڈاکو پھر رہے ہیں آپ کا مال لوٹنے کے لیے ایسے ہی ایک ڈاکو ایک دشمن آج کی رات میں آزاد ہونے بات اور جیسے ہی وہ آزاد ہوگا خدا کی قسم ایسے ایسے لوگ ہیں کہ ایمان ان کے پاس ہے ایمان کا خدانہ ہے چہرے پر زندت کا گھوڑ ہے تلاوتِ درعان اعدقاف نمازِ روزہ لیکن مغرب کی آزاد ہوگی اور چاند نظر آئے گا اور یہ سوال木 آزاد ہوگی ڍاکو